ڈا بولی وٹ ریڈیو ششی کپور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بھارتی یہ فلم جگت کے سب سے ہینڈسوم ایکٹر تھے شیمیلٹ ایگور تو ایک انٹرویو میں یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ششی کپور کشمیر کی کلی کے سیٹ پر اپنے بھائی شمی کپور سے ملنے آئے تھے میں اس سمیں 18 سال کی تھی میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ oh my god this is ششی کپور اور میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی میں کام نہیں کر پائی تھی اور نردیشک شکتی سامند کو مجبور ہو کر ششی کپور سے یہ کہنا پڑا کہ وہ سیٹ سے چلے جائیں ششی کپور کی خوبصورتی پر ایک بار مشہور ایٹیلین ایکٹریس جینا لولو بریجیڈا بھی محیط ہو گئی تھی مشہور فلم نردیشک اسمائل مرچنٹ اپنی آتنکتھا پیسج ٹو انڈیا میں لکھتے ہیں کہ ششی کپور کی فلم شکس بیر والا برلین فلم سمارو میں دکھائی جا رہی تھی ششی کپور بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے ایک شام وہ ان کے ہیروین مدھر جافری اور جینا لولو بریجیڈا اتفاق سے ایک ہی لفٹ میں چڑھے اور اسمائل مرچنٹ کے انسار جینا کو ششی کو دیکھتے ہی ان سے عشق ہو گیا اسمائل مرچنٹ لکھتے ہیں کہ اگلی صبح انہوں نے ششی کو گلاب کے فولوں کا ایک گچھا بھیجا لیکن انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ششی کا نام مدھر ہے اس لئے وہ فول مدھر جافری کے پاس پہنچ گئے جینا کو اپنا پڑے نیویدن ٹھکرائے جانے کی عادت نہیں تھی اس لئے سمائلوں کے آخرے دن انہوں نے ششی سے پوچھ ہی ڈالا کہ آپ نے میرے فولوں کا جواب نہیں دیا اور تب جا کر پتا چلا کہ ششی تک جینا کا بکے پہنچا ہی نہیں تھا ششی کپور کو بہت مایوسی ہوئی کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے ان کے ہاں سے اتنا اچھا موقع نکل گیا ہے خیر یہ بات یہیں تک نہیں ہے اور ششی کپور کی خوبصورتی کے اور بھی قصے ہیں مثلا ششی کپور اور بھارت کے مشہور وکیٹ کیپر رہے فاروق انجینئر ممبئی کے ڈان بوسکو اسکول میں ایک ہی ککشا میں پڑھا کرتے تھے اور ایک بار وہ ان کی بگل میں بیٹھ کر ان سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے ٹیچر نے لکڑی کا ایک ڈشٹر کھینچ کر ششی کپور کے موپر دے مارا فاروق انجینئر بتاتے ہیں کہ وہ ڈشٹر ششی کی آنکھ میں لگتا لیکن اس سے پہلے ہی میں نے اس کے چہرے سے ایک انچ پہلے اسے کیچ کر لیا ششی کا چہرہ بہت سندر تھا اور بعد میں مزاک کیا کرتا تھا کہ اس دن اگر میں نے اسے وہ ڈشٹر کیچ نہیں کیا ہوتا تو تمہیں صرف ڈاگو کے رول ملتے ہیں ششی کپور کی سالی فیلیسٹی کینڈل اپنی آٹو بائیوگرافی وائٹ کارگو میں لکھتی ہیں کہ ششی کپور سے زیادہ فلرٹ کرنے والا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس معاملے میں وہ کسی کو بخشتے نہیں تھے لکڑی کے لٹھے کو بھی نہیں وہ بہت دملے پتلے شخص تھے لیکن ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں ان کے بڑے بال سب کو اپنا دیوانہ بنا دیتے تھے ان کے سفید داتوں اور ڈمپل والی مسکان کا تو کہنا ہی کیا اس پر سفلتا کی اکڑ تو ان میں تھی ہی شبانہ آزمی کہتی ہیں کہ ششی کپور کو ان کی شکل کی وجہ سے نقصان ہوا وہ کہتی ہیں کہ دراصل اس اسادھارن آکرشک شخص کو دیکھ کر لوگ یہ بھول جاتے تھے کہ وہ کتنے بہترین ابھینیتہ بھی تھے شامینگل نے ششی کپور کو جنون اور کلیوگ میں نردیشت کیا وہ کہتے ہیں کہ ششی اسادھارن ابھینیتہ تھے لیکن انہیں امیتا بچن کی طرح کی فلمیں نہیں مل پائیں جن سے انہیں شٹار اور ابھینیتہ دونوں کا تمگا مل پاتا ان کو ہمیشہ ایک رومنٹک اسٹار کے روپ میں دیکھا گیا اور لوگوں کی نظریں ہمیشہ ان کے چہرے کی طرف گئیں بھارتی فلم جگت میں ان جیسا خوبصورت ایکٹر اس سمیں نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ابھینے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اور وہ سپر ہیرو نہیں بن پائے مشہور نردیشت کمار شاہنی نے بھی کہا تھا کہ بھارتی نردیشت کو نے ششی کپور کو پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا ششی کپور میں وہ بھی کلر انسٹکٹ بھی نہیں تھا جو کسی ابھینیتہ کو چوٹی پر پہنچاتا ہے ششی کپور واقعی بہت خوبصورت ہینسوم اور ڈیشنگ دکھنے والے ایکٹر تھے لیکن ان کی خوبصورتی ان کی ایکٹنگ پر بھاری بڑھ گئی سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا The Bollywood Radio